ارے جلدی جلدی سے یہاں سے جانا پڑے گا اپنے گھر میں ارے کافی زیادہ تھک چکا ہوں ارے تم سکیوٹی والے سن رہے ہو کوئی بھی میرا یہاں پر پوچھنے کے لیے آئے تو اسے بتانا ہل گھر پر نہیں ہے میں یہاں پر سونے والا ہوں کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ارے آگے کافی زیادہ تھک چکا ہوں میں جلدی جلدی یہاں سے اندر چلا جاتا ہوں ارے یہاں پر سارے کے سکیوٹی گار سن لو یہاں پر تم لوگوں کو میں بتا دوں یہاں پر میرا کوئی بھی پوچھنے کے لیے آئے تو اسے بتانا ہل گھر کے اندر نہیں ہے میں یہاں پر سونے کے لیے جا رہا ہوں یار چلو اچھا ہوا ان ساروں کو تو میں نے ساری باتیں بتا دی اب جلدی جلدی سے یہاں پر اندر چلا جاتا ہوں جلدی سے یہاں پر سو جاؤں گا پھر ارے یار یہ کیا یہاں پر تمہیں ہل گھر کا پیچھا کرتے کرتے ارے سر آپ ہلک سے ملنا چاہتے ہیں دیکھیں ہلک یہاں پر گھر کے اندر موجود نہیں ہے وہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے ہیں جیسے ہی آئیں گے ہم انہیں بتا دیں کہ آپ ان سے ملنے کے لیے آئے تھے فائنلی آپ کا نام کیا ہے اوہ بے یار یہ کیا اس نے تو صاف صاف موکے اوپر بول دیا جھوٹ اوہ بے یار ہلک تو میرے سامنے اندر گیا ہے اوہ بے یار کیوں جھوٹ بول رہے ہو میں نے اب بھی دیکھا کہ ہلک یہاں پر میرے سامنے گھر کے اندر گیا ہے اوہ بے یار ہی لگتا ہے یہ اس طرح میرے کو گھر کے اندر نہیں جانے دیں گے کچھ اور ہی کرنا پڑے گا بھئی گھاڑ تو اندر کافی زیادہ ہیں کہیں پر ان سے میری فائٹ ہوگی تو ہلک باہر ہی نہ آ جائے اور یہ کہی کہ میں نے اس کے گھاڑوں کو مار دیا سر آپ یہاں پر ہمارا ٹیم ویش مت کریں دیکھیں یہاں پر ہم نے آپ کو بول دیا نا کہ ہلک یہاں پر نہیں ہے اگر آپ زیادہ سے یہاں پر مستی کرنے کی کوشش کریں گے یا اندر جانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو مار ڈالیں گے دیکھیں یہاں پر ہم آپ سے پیار سے بول رہے ہیں ورنہ ہمیں گصہ دکھانا بھی آتا ہے اور ہاں اگر یہاں پر ہلک نے آپ سے ملنا ہوتا تو وہ ہمیں لازمی بتا دیتے ہی کہ یہاں پر ہلک کو یہاں پر ان سے ملنا ہے لیکن ہم آپ کو یہاں پر اندر نہیں جانے دے سکتے کسی بھی حالت میں لگتا ہے یہ میرے کو اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہے لگتا ہے اب ان کو اپنی پاورز دکھانی ہی پڑے گی اب یہاں پر نہ ان سب کو میں ایک ہی طریقے سے مار سکتا ہوں ابھی یہاں پر میں اپنی پاورز سے سب کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور جلدی سے ان سب کو مار ڈالوں گا اور یہ یہاں پر میں نے سب کو سیلیکٹ کر دیا اب یہاں پر سب کو ایک ہی دفعہ میں شوٹ کرنے والا ہوں اور فائنلی یہاں پر سارے کے سارے میں نے شوٹ کر دیئے دیکھو یہاں پر کیسے پڑے ہوئے ہیں ارے تم لوگ میرے کو آرام سے اندر جانے دیتے تو تم لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور یہ سارے کے سارے تو یہاں پر مر چکے ہیں اور یہ کیا ہوا یہ گنڈے کہاں سے آگے میرے کو مارنے کے لیے اب بھر ہالک نے تو پوری کی پوری گینگ یہاں پر بلا رکھی ہے ارے یار ان سب کو بھی یہاں پر ایک ہی درہ سبق سکانا پڑے گا ارے یلو اب بھر یہاں پر آئرن مین کی پاورس کا انہیں پتہ نہیں ہے اب بھر یہاں پر تو ان سب کو میں مار کر جلدی سے ہالک کو اور اپنے ساتھ یہاں پر کمبائن کر کے ایک پاورفل سوٹ بنا دوں گا ہالک کو اور میرے ساتھ آئرن مین کو ملنے سے ایک گوڑ سوپر ہیرو بنے گا اور یہاں پر تو یہ دیکھو یہ سارے کے سارے اس گھر کے اندر گصہ ہیں لیکن ہالک یہاں پر باہر نہیں آئے آپ تک یار اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے اتنا سب کچھ میں نے کر دیا لیکن ہالک تو اپنے گھر سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا لیکن ہالک یہاں پر یہاں پر تو گھر کے اندر ہی گصہ تھا اب میرے کو جلدی جلدی ہالک کو دوننا پڑے گا اور ہالک کو یہاں پر آئرن مین کے سوٹ کے ساتھ کمبائن کر کے ایک گھر سوپر ہیرو سوٹ جلدی سے بنانا پڑے گا تب بھی تو دیکھا ہوں گا ہمیں تباہی کتنی زیادہ ہوتی ہے اور یار یہ گینگ تو اتنی زیادہ آتی جاری ہے اب یہ سب کچھ ہالک نے اپنے یہاں پر اتنی گھر کی سکیوٹی کیوں لگا کر رکھی ہے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے اور یہاں پر سارے کے سارے مر چکے ایک ایک کر کے لیکن یہ گاڑیاں رہ چکی ہیں اب میں ان کی گاڑیوں کو بھی بلاسٹ کر دوں گا اب یہ لو اب یہاں پر ان کی ایسی گت ایسی اب یہاں پر لگتا ہے ہالک نے ان کو کافی اچھے خاصے پیسے دے رکھی ہیں بے واقعی میں پہلے تو میں نے گاڑ کو مارا اس کے بعد ان کی گینگ کو بھی مارنا پڑ رہا ہے اب یار یہ لو ارے یہاں پر تو ساری کی ساری گینگ ختم کر دی میں نے اب جلدی جلدی ہالک کے گھر کے اندر جانا پڑے گا اور ہالک کو ڈوننا پڑے گا اسے مارنے کے بعد یہ گوڑ سوپر ہیرو میں بنا سکتا ہوں یہاں سے میں جلدی سے اندر چلا جاتا ہوں ارے فائنلی یہاں پر تو میں اندر آت چکا ہوں لیکن یہاں پر تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آرہا اب بے ہالک نے تو اپنا گھر کافی زیادہ اچھا بنا کر رکھا ہے یہاں سے اب بے یہاں پر دیکھ لیتا ہوں یہاں پر بھی ایک دروازہ ہے جلدی سے میں اندر چلا جاتا ہوں ارے یہاں پر بھی ہالک نہیں ہے ارے یار ہالک تو یہاں پر میں سمجھا سو رہا ہوگا اب بے ہشروع میں دیکھ لیتا ہوں اب بے کافی اچھا خاصا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے ہالک نے اب بے کافی اوپی گھر بنا لیا اب بے یار میرے کوئی یہاں پر سمجھ نہیں آرہی ہالک کے پاس اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اب بے یہاں پر ایک بیسمنٹ بھی ہے یہاں سے میں جلدی سے نیچے چلا جاتا ہوں ارے ہالک کہیں پر بیسمنٹ کے اندر تو نہیں مجھے کافی دیان سے جانا پڑے گا ارے یہ رائک دروازہ جلدی سے اندر چلا جاتا ہوں میں ارے یہاں پر تو میں اندر آئی چکا ہوں ارے یہ کیا کافی زیادہ خطرناک چیزیں رکھی ہیں ہالک نے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ارے پورے کا پورا سین بنا کر رکھا ہے اب یہ سامنے کیا چیز ہے اب بے میرے کو لگ رہا ہے یہ ایک پوٹل ہے ارے اتنا خطرناک پوٹل اب بے کہیں پر حلک اس پوٹل کے اندر تو نہیں چلا گیا اب بے میرے کو بھی اس پوٹل کے اندر جانا پڑے گا اب بے میرے کو بھی پتا کرنا پڑے گا کہ حلک کیا کہا پر ہے اور یہ پوٹل جاتا کہا پر ہے اب بے آئرن مین سوچ کیا رہا ہے جلدی سے اندر جانا پڑے گا اب بے میرے کو جلدی سے اس کے اندر جانا پڑے گا اب بے جلدی سے چلا جاتا ہوں اس پوٹل کے اندر میں یار ایک گوڑ سوپر ہیرو سوٹ بنانے کے لیے تو کچھ کرنا ہی پڑے گا جلدی سے میں اندر چلا جاتا ہوں یہ کہاں پر گر گیا میں یہ کونسی جگہ ہے آپ یہ تو ملٹری بیس ہے اور یہ پھر سے میں ملٹری بیس کے اندر آ گیا یہ سارے کے سارے پورٹل ملٹری بیس سے کیوں اٹیچ ہوئے ہیں حلق میرے کو لگتا ہے ملٹری بیس کے اندر ہی جا ہوگا یہ خوفیہ راستہ ہے جلدی سے ملٹری بیس کے اندر پہنچنے کا اور سولڈر میرے کو مار ڈالیں گے اب بھی میرے کو کوئی پلان سوچنا پڑے گا ایک منٹ ایک آئیڈیا آگیا میرے دماغ میں یہی کام کرے گا اب جلدی سے میں کسی سولڈر کو دیکھتا ہوں اس کو مارنے کے بعد سے اس کا ایک دام نہ میں سوٹ پہل لوں گا یعنی کہ اس کا پورا کا پورا جسم کے اندر میں گھوز جاؤں گا پھر اس طرح کر کے میں پوری کی پوری ملٹری میں گھوم سکتا ہوں کوئی بھی میرے کو پچان نہیں سکے گا اوری میں باگتے باگتے تو یہاں پر پہنچایا ہوں اورے سابرے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اوری ایک منٹ سامنے میرے کونے یہاں پر ایک سولڈر نظر آرہہ ہے جلدی سے اس کو ہی مارنا پڑے گا اب یہ رام رام سے چلا جاتا ہوں اب یہاں پر میں رکھ چکا ہوں اور یہ ہے سامنے اب یہ کیا ایک بڑا ٹینک آرہ ہے اب یہ جلدی سے اس کے سر پر مارنا پڑے گا اب یہ اب یہ noises یہ تو یہاں پر بے ہوش ہو چکا ہے اب جلدی سے اس کے کپڑے پہن لیتا ہوں اور اس کا جسم لے لیتا ہوں میں یہاں پر تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میں آئرن مین ہوں اب یہاں پر تو میرے کو سارے سولڈر سمجھیں گے اب جلدی سے میرے کو اندر جانا پڑے گا اور یہاں پر پتا کرنا پڑے گا کہ حلق ہے کہاں پر اور یہاں پر اندر تو میں آ چکا ہوں سامنے میرے کو ایک سولڈر نظر آ رہا ہے اس سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ حل گیا کہاں پر اب یہی سولجر میرے کو بتائے گا اب یہ تو ہو بہو میری طرح ملتا ہے کہیں پر یہ میرا بائی تو نہیں اب یار اس سے پتا کرنا پڑے گا ارے کریس یہاں پر کیوں گوم رہے ہو اگر کسی نے دیکھ لیا یا ملٹری کرنل نے تو وہ تمہاری شکاعت لگا دے گا پھر اس کے بعد تم یہاں سے نہ نکل جاؤ گے باہر اب ایک یہاں پر کیا دیکھ رہے ہو گور کر ارے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ جہاں پر ہمیں حکم دیا گیا کھڑا ہونے کا اور جہاں پر ہماری ڈیوٹی لگائے گی وہیں پر ہمیں کھڑا ہونے ارے یار کیا کر رہا تو مجھے بھی مروائے گا اب یار کسی نے دیکھ رہے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم دونوں بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں دیکھ کریس یہاں پر میں تجھے بتاتا ہوں مجھے پتا ہے تو یہاں پر نئی نئی ڈیوٹی کے لیے آیا ہے لیکن تجھے بھائی کی یاد بھی آ رہی ہے اس لیے تم میرے پاس آیا نا ارے اچھا ساری باتوں کو چھوڑ میرے کو یہ بتا کہ ہلک گیا کہاں پر ہے ابھی تو یہاں پر ہلک آیا تھا لیکن وہ کہاں پر گیا ہے اچھا تو تم ہلک کے بارے میں پوچھ رہے ہو ہلک یہاں پر ایک بنکر کے اندر گیا ہے جو ملٹری کا سیکرٹ بیس ہے وہاں پر ہلک اور کرنل کی میٹنگ رکھی گئی ہے یہ ایک سیکرٹ میٹنگ ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا یہاں پر کیا ہونے والا یہ بھی کسی کو نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ ہلک یہاں پر ملٹری بیس کے اندر آیا تھا ارے یہ تو کافی زیادہ گڑ ہو گیا چلو میرا راستہ اور بھی زیادہ آسان ہو گیا یہاں پر میرے کو پتا چل چکا ہے اب یہاں پر میرے کو جلدی سے نہ وہ بنکر یعنی کہ وہ سیکرٹ ملٹری بیس ڈوننا پڑے گا ابھی یار میرے خیال میں وہ بنکر ہوگا یعنی کہ انڈر گراؤنڈ بیس ہوگا ملٹری کا ابھی جلدی سے یہاں سے چلا جاتا ہوں ابھی یہاں پر چکننا بھی رہنا پڑے گا کسی نے دیکھ لے تو وہ میرے کو کہے گا کہ میں یہاں پر کیوں گھوم رہا ہوں ابھی ان سب لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں آئرین مین ہوں ارے فائنلی میرے کو ایک جگہ نظر آ رہی ہے یہاں سے ہی میں اوپر چلا جاتا ہوں یہ کافی انچی جگہ ہے یہاں سے میرے کو نظر آ جائے گا کہ وہ بنکر کہاں پر ہے ابھی جلدی سے یہاں پر اوپر تو پہنچ چکا ہوں ابھی یہاں پر دیکھ رہا ہوں فائنلی وہ بنکر میرے کو ملی گیا ارے وہ سامنے ہی ہے ارے جلدی جلدی سے یہاں سے باگنا پڑے گا ارے اس بنکر کے اندر جلدی جلدی میرے کو پہنچنا پڑے گا ارے اسی سائٹ پر میں نے دیکھا تھا ارے وہ سامنے ہی رہا بنکر ابھی یار یہ سیکرٹ بیس ہے ابھی جلدی جلدی یہاں سے اندر چلا جاتا ہوں ابھی یہاں پر ارے فائنلی میں اندر تو پہنچ چکا ہوں ارے تم کون ہو یہاں پر کیوں گزر چلے آ رہے ہو تمہیں یہاں پر آنے کی کس نے اجازت دی ارے یار میرے کو یہاں پر ملٹری کرنل نے بلایا ہے اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے پھر جاؤ اس کو اس کو جانے کی اجازت دے دو ابھی یار یہ کیا یہاں پر تو کافی زیادہ سیکیوٹی لگا کر رکھی گئی ہے ابھی اس بنکر کے اندر کچھ نہ کچھ گڑ بڑ تو ہو رہی ہے ابھی یہاں پر تو کافی ایوی سسٹم لگا کر رکھا گیا ہے ابھی یہاں پر کچھ گڑ بڑ ہونے والی ہے یعنی کہ ملٹری کا بہت بڑا پلان ہے ابھی یار کیا پلان ہو سکتا ہے ابھی یہاں سے میرے کو نیچے جانا پڑے گا ارے یہاں پر ساری کی ساری ملٹری اور سولجر یہاں پر بڑے بڑے سائنٹس بھی لگے ہوئے ہیں ارے یہ راستہ کہاں پر جاتا ہے ارے یہاں پر میرے کو نیچے جانا پڑے گا ہو سکتا ہے ہلک یہاں پر یہ ہو ارے یہاں سے میں نیچے چلا جاتا ہوں ارے رکو ارے رکو کہاں پر جا رہے ہو تم ارے تم یہاں پر اندر نہیں جا سکتے یہاں پر تمہارے پاس ایڈنٹیٹی ہے جہاں تمہیں یہاں پر ہم اندر جانے دیں ارے سر میرے پاس یہ ایڈنٹیٹی ہے مجھے یہاں پر کرنل نے بلائے اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں اچھا ٹھیک ہے دروازہ کھول دو اسے اندر جانے دو ارے یہ کیا فائنلی یہاں پر بھی اور بھی کام آسان ہو گیا فائنلی انہوں نے میرے پر کتنی آسانی سے یقین کر لیا اب یہاں پر تو آج چکا ہوں ارے یہ گاڑی کے اندر کیا ہو رہا ہے ارے کافی زیادہ یہاں پر ٹیکنولوجی ڈالی گی ہے اب یہاں پر بڑے بڑے ٹرنک اور یہ کیا کچھ رپیر ہو رہا ہے میں کو یقین نہیں آرہا اب یہ حلک تو میرے کو نظر نہیں آرہا دیکھو حلک میں نے تمہیں کئی دفعہ پہلے بھی بولا ہے تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو گے تو خوش رہو گے ہم تمہاری کیر بھی کریں گے تمہاری حفاظت بھی کریں گے حلک جو کچھ تمہیں چاہیے ہو تم ملٹری سے مانگ سکتے ہو پر تمہیں ملٹری کے لیے کام کرنا پڑے گا دیکھو تم سوپر ایرو ہوئی لیکن ملٹری کے لیے کام کرو گے تو ہماری ملٹری اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گی دیکھو حلک زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے یہ تمہیں گاڑی بنگلہ اور سب کچھ ملے گا ساری وینجس ٹیم دیکھنے کے لیے حیران ہو جائے گی تمہیں ارے کرنل میں تم لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں پر یہ سیکرٹ سیکرٹ ہی رہنا چاہیے کسی کو بتانی چلنا چاہیے کہ حلک تم لوگوں کے لیے کام کرتا ہے ارے حلک بے فکر رہا ہو ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ تم ہمارے لیے کام کرتے ہو ارے یہ کیا اچھا تو یہ بات ہے یہاں پر دیکھو نا حلک نے ملٹری کے ساتھ ڈیل ڈان کر لیا ہے ابھی میرے کو اپنی اصلی حالت میں آنا ہی پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کہ آئرن مین یہاں پر آ چکا ہے ارے فائللی یہاں پر میں اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہوں فائللی میں دوبارہ سے آئرن مین بن چکا ہوں اب یہاں پر حلک کو میرے کو مار کر اس کا فیوجن بنانا پڑے گا اپنے ساتھ ابھی جلدی سے یہاں پر چلا جاتا ہوں اب حلک کو میں بتا دوں گا کہ یہاں پر آئرن مین نے ساری کی ساری باتیں اس کی سن لی ہیں ارے حلک اچھا تو یہ پلان ہو رہا ہے یہاں پر ارے آئرن مین یہاں پر کیسے آ گیا اب میں تو کب سے تیرا پیچھا کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پر میں ایک ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتا تھا تیرا اور میرا سوٹ مل کر اس کا ایک فیوجن بنانا چاہتا تھا اب یہاں پر میں ساری کی ساری ملٹری کو مار دوں گا کرنل کو بھی میں نے مار دیا ابھی حلک باگ کر کہاں پر جا رہا ہے ابھی یہ لو سارے کے سارے مار جاؤ ارے ان سب کو مجھے مار نہ پڑے گا جلدی جلدی ابھی یہاں پر تو حلک باگ نکلا ارے جلدی جلدی یہاں سے باگ نہ پڑے گا ارے آئرن مین آ چکا ہے ارے یہاں پر اسے سب باتوں کا پتہ چل چکا ہے ارے جلدی سب باگ کر نکل جاتا ہوں اور اسے بولوں گا کہ وہ میں نہیں تھا ارے یہ کیا حلک تو یہاں سے باگ نکلا جلدی جلدی اس کا پیچھے کرنا پڑے گا کہیں سے وہ باگ ہی نہ جائے ارے جلدی جلدی میں یہاں سے باہر چلا جاتا ہوں ارے کتنا باگ کر جائے گا ارے فائنلی یہ رہا حلک ارے حلک تو یہاں سے گیا نہیں ارے آئرن مین تم یہاں پر کیا کر رہے ہو یہاں پر ایک میری شکل کا ایک اور حلک یہاں سے باگ کر نکلا ہے ارے حلک مجھے پتہ ہے وہ تو ہی تھا کسی اور کو بے فکوف بنائی آئرن مین تمہیں سب باتوں کا پتہ چل چکا ہے ایک بات یاد رکھنا میں تمہیں اور اپنے ساتھ یہاں پر مل کر ایک فیوجن نہیں بنا دے دوں گا یہاں پر مجھے پتہ ہے تمہارے ایکسپیرمنٹ سے کچھ گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے میں مارا بھی جا سکتا ہوں آئرن مین تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر میرے راستے میں مت آؤ ورنہ حلک کو گصہ آجے گا ابھی حلک اب لگتا ہے تیرے ساتھ فیوجن کرنا ہی پڑے گا تیرا اور میرا سوٹ یہاں پر کمبائن ہوگا اور ایک گور سوپر ہیرو سوٹ بنے گا کافی زیادہ مزہ آجے گا چل ریڈی ہو جا حلک ارے حلک کافی دیرے سے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد تیرے پاس پہنچا ہوں ارے میں اتنی آسانی سے تجھے نہیں جانے دوں گا حلک اچھا تو یہ لے یہ لے آئرن مین میں تجھے نہیں چلوں گا اب تجھے مرنا ہی پڑے گا تجھے مار کر میں یہاں سے جاؤں گا ارے یہ لے یہ لے آئرن مین تُنہے یہاں پر حلک کو گصہ دلا دیا اب بھی یار یہ کیا کر رہے حلک ارے حلک تو پاغل ہو چکا بلکل حلک کو یہاں پر میں کھلی جگہ پر لے آتا ہوں پھر اسے بتاؤں گا کہ آئرن مین کیا چیز ہے ارے آئرن مین تو کدھر بھی باگے گا میں تیرے پیچھے آ جاؤں گا تجھے تو میں مار ڈالوں گا اب تجھے مارنے کے بعد یہاں پر حلک کو سکون ملے گا اچھا تو ایسی بات ہے حلک یہ لے پھر اب بھی یار میرے کو یہاں پر اپنی خطرناک پاوز نکالنی پڑے گی اس پر تو میری پنچیز کا اثر ہی نہیں ہو رہا پنچ مارتوں پھر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا یہ یہ لے حلک یہ لے یہ بھی لے ارے یہاں پر میں کوئی خطرناک پاوز نکال لیتا ہوں پھر اس حلک کی تو ایسی کی تیسی کر دوں گا میں ارے یہاں پر لگتا ہے اپنے وہ ہتھوڑے والے ہاتھ نکالنے پڑیں گے پھر اس حلک کو میں بتاؤں گا کہ میں کیا چیز ہوں ارے یہاں پر میں نے اپنے ہتھوڑے والے ہاتھ نکالی لیے اچھا تو ایسی بات ہے حلک اب تجھے بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں ارے کہاں پر گیا ارے فانیلی وہ پڑا ہوا ہے یہ حلک ارے فانیلی اتنے بڑے خطرناک قسم کے پنچز یعنی کہ اتنے بڑے خطرناک قسم کے ہاتھ اور اس کا دیکھو حلک کا کیا کام تمام ہو گیا ارے حلک تو یہاں پر بے ہوش ہو چکا ہے اب جلدی سے میرے کو حلک کو اپنے سوٹ کے ساتھ فیوجن کرنا پڑے گا اب ہم دونوں کے سوٹ کمبائن ہو رہے جا رہے ہیں اوہ ییس ارے فانیلی حلک اور میں مل کر یہ کیا بن گیا ابے حلک باسٹر آئرن مین ابے یار یہ تو حلک باسٹر آئرن مین ہے ابے یار میں تو کتنا خطرناک بن گیا یعنی کہ آئرن مین اور یہاں پر حلک ملنے سے یہ تو کتنا خطرناک سوٹ ملے مجھے ارے اب میں چیک کر لیتا ہوں یہاں پر آئرن مین کی پاورز اس میں کام کریں گی سب سے پہلے تو میں حلک کی پاورز اس میں چیک کروں گا ارے حلک کی پاورز تو یہاں پر آ چکی ہیں ابے یہاں پر ملٹری پر ٹیسٹ ہی کر لیتا ہوں یہ سامنے ری ملٹری اب ان کا میں ٹرک اٹھا لیتا ہوں جلدی سے اور یہ فائنلی یہاں پر آئرن مین کی ایکسپریمنٹ کمیاب ہو چکا ہے یہاں پر ٹرک بھی دور چلا گیا اب یہاں پر تو آلک کی پوری کی پوری پاورز کام کر رہی ہیں اب یہاں پر کافی زیادہ مزا آ چکا ہے مجھے اب یہاں پر تو میں نے کافی تباہی بچا دی اب یہاں پر مجھے جلدی سے آئرن مین کی پاورز کو بھی ٹیسٹ کرنا پڑے گا اس میں اور یہاں پر آئرن مین کی پاورز کو بھی میں نے ایکٹیویٹ کر دیا اور یہ آئرن مین کی پاورز بھی صحیح سے ور کر رہی ہیں اب میرا یہاں پر ایکسپریمنٹ کمیاب ہو چکا ہے ملٹری والے تم لوگ میرے پر اٹیک کرتے ہی رہ جاؤ گی میں تو یہاں سے جا رہا ہوں بائی بائی تم لوگ میرا پیچھے کرتے رہنا اور گائز آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لے گیا تو لائک کر دینا اور گائز چینل پر نیو تھے تو سبسکرائب کر دینا گائز آپ لوگ کومنٹ سیکنے لازمی بتانا کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ سوپر ہیرو کون سا ہے گائز یار میں سچ بتا رہا ہوں میرا تو فیوریٹ سوپر ہیرو ہلک بھی اور آئرن مین بھی گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ گائز بائی بائی موسیقی